موسیقی اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں کچھ ڈیفرینڈ کچھ یونیک سا چٹکھارے دار چکن آپ تکے کو بھی بھول جائیں گے آپ اس طرح سے چکن کو بنائیں گے تو ہمیں چٹکھارے دار چکن بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں لیں ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس ون کیجی کے قریب چکن ہے ہاف کپ ہم نے آئل کا لیا ہے سکس ٹیبل سپون ہم نے یہاں دہی کے لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں ادرگ لہسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے گرین چلیز کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے یہاں چلی فلیکس لی ہیں مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بلیک پیپر لیا ہے ہم نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے یہاں پہ اور یہ ہم نے ہاف ٹی سپون یہاں پر اجوائن لی ہے یہ ہم نے چارٹ مسالہ لیا ہے یہ آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ ہم نے نمک لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجئے یہ پیسہ ہوا گرم مسالہ ہے یہ ہم نے تقریبا یہاں پہ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہمارے پاس بھنا کٹا زیرہ ہے اس کو ہم نے دھردھرہ سا کوٹ لیا ہے بھون کر یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کے قریب ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے یہاں پر اپنا چٹکھارے دار چکن بنانے کے لیے تو چلتے ہیں ہم اس کی میرینیشن بنانے کے لیے یہ ہم نے یہاں پہ ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے جو سکس ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ دہی لیتی ہم وہ اس میں شامل کر دیں گے دہی زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے یہ اس میں اب ہم نمک شامل کریں گے گرم مسالہ شامل کریں گے بھونا کٹا زیرہ شامل کریں گے چلی فلیکس شامل کریں گے بلیک پیپر شامل کریں گے آجوائن شامل کریں گے ادھرک لسن شامل کریں گے اور یہ ہم نے جو ہری مرچے موٹی موٹی کوٹ کر رکھی دی وہ بھی ہم شامل کر دیں گے یہ ہم چاٹ مسالہ شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے بہت بہترین کلر ہماری چکن کے اوپر آئے گا اب ہم اس کے اندر اپنی چکن ڈال کے چکن میں اچھی طرح سے اپنی تمام مسالوں کو لگا کر چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے یہ ہم نے یہاں پر اپنی چکن کو اچھی طرح سے مسالہ ملا کر رکھ لیا ہے اب آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کیلئے مرینیشن کیلئے رکھ دیجئے جتنا زیادہ دیر اس کے اوپر مرینیٹ ہوگا مسالہ اتنا ہی اس کا ٹیسٹ زیادہ آئے گا یہ ہماری چکن یہاں مرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو چلیں گے پکانے کے لیے یہ ہم نے اپنی کڑھائی میں آئل شامل کر دیا ایک ایک کر کے ہم اس کے اندر اپنے چکن کے پیسیس کو اس طرح سے رکھتے جائیں گے یہ ہم نے اپنی کڑھائی میں تمام چکن کو یہاں پر سیٹ کر دیا ہے اور تمام مرینیشن ہم نے اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو 10 منٹس کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ایک سائٹ سے ہم پکائیں گے ڈھک کر 10 منٹس ہو چکے ہیں ہمیں یہ چکن پکاتے ہوئے اب ہم ان کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اور پھر اس کو مزید 10 منٹس کے لیے پکا لیں گے یہ ہم نے چکن کی سائٹس کو چینج کر دیا ہے اب ہم ڈھک کر اس کو مزید 10 منٹس کے لیے پکائیں گے ہم نے بلکل بھی اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے یہ اپنا دہی اور چکن کا پانی ہے اسی میں ہی ہماری چکن پک کر تیار ہو جائے گی 10 منٹس کے بعد ہماری چکن اچھی طرح سے گل چکی ہے ہم نے دونوں سائٹس اچھی طرح سے اس کو الٹ پلٹ کے پکا لیا تھا اب ہم اس کے پانی کو ڈرائے کر لیں گے یہ ہمارا چکن اب یہاں ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس طرح کی ایک گریل لے کر اس پر ہم اپنے چکن کے پیسیز کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس آئل ہے ہم اس کو ایک الگ باول پر نکال لیں گے یہ ہم نے اپنے چکن کی پیسیز کو اس طرح سے گریل پر سیٹ کر لیا ہے اور یہ ہم نے آئل اپنے مسالے میں سے نکال لیا ہے اسی کو ہم اب یہاں پر جب ہم اسٹیم دیں گے تو اس آئل کو اپلائی کریں گے یہ ہم نے ڈائریکٹ اپنے چولے پر اس طرح سے گریل کو رکھ دیا ہے ایک طرف سے ہم اس کو سیکیں گے اور اس پر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آئل کو اپلائی کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس یہ گریل نہیں ہے تو آپ سیمپل کوئلے سے بھی اس میں سموک پلیور دے سکتے ہیں اب اس طرح سے ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا اپنا آئل اس کے اوپر لگاتے جائیں گے اس سے بلکل ہماری چکھارے چکن میں اس طرح کا فلیور آئے گا جیسے آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بار بی کیو کھا رہے ہیں بہت مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی آپ ایک مرتبہ اس ریسپی کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا پیار آپ کی محبت ہمارے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تو اب اس طرح سے ہم اس کے سائٹ کو چینج کر کے دوسری طرف سے بھی سینک لیں گے تو یہ دیکھئے جناب کتنی شاندار خوشبویں آ رہی ہیں اور کتنا شاندار ہمارا چکن یہاں پہ سک رہا ہے اب ہم نے سائٹ چینج کر دی ہے اور دوسری طرف بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پر آئل کو لگاتے جائیں گے اور اس کو سکھتے جائیں گے تاکہ ہماری چکن یہاں پر ڈرائن نہ ہو تو لیجے جناب یہ ہماری چکن اچھی طرح گریل ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور چلیں گے اس کے فائنل لک کی طرف تو لیجے جناب یہ ہے اس کا فائنل لک بے انتہا شاندار بن کر تیار ہوتی ہے یہ چکن تو لیجے جناب یہ ہے اس کا فائنل لک بے انتہا لذیذ بنتی ہے یہ چٹکارے دار چکن آپ ایک مرتبہ اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اپنا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ